دس فروری 1979 کو ریڈیو تہران سے اعلان کیا گیا کہ توجہ فرمائیے یہ انقلاب کی آواز ہے یہ اعلان کرتے ہوئے ریڈیو تہران نے در حقیقت پچیس سو سالہ شہنشاہی اور ظالم شاہی نظام کی سرنگونی کی نوید اور باطل پر حق کی فتح کی خوشخبری دی سنتیس برس قبل اسلامی انقلاب دس فروری 1989 کو بیس فی صدی کے عظیم رہنما امام رواللہ موسفی الخمینی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی رہنمائی اور قیادت میں قیام پذیر ہوا اور خطے سے شیطانی اور تاغوتی قوتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا عمر خیام سعادی فردوسی حافظ شمس تبریز اور حسین بن منصور حلاج کی سرزمین ایران میں انقلاب آج اسی عابو تاب کے ساتھ اور پورے جوش و ولولے کے ساتھ ترقی کرتا ہوا اپنی منزلوں کی جانے پڑھ رہا ہے یہ انقلاب نہ صرف دن کی روشنی میں خوشید اور راتی تاریکیوں میں مہتاب کی مانت چمک رہا ہے بلکہ دنیا بھر کی مظلوم قوموں کی حمایت اور عالمی سامراجی اور تاغوتی قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر آواز بلند کرنے میں سر فہرست ہے خطے میں اور دنیا بھر میں بسنے والے مظلوم مجبور اور محکوم اقوام کی حمایت اور نصرت کو فرض ایند سمجھ کر اس کی ادائیگی میں مسروف عمل ہے جس کی روشن میں سال کے بلائیول کی آزادی کے لیے اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی غاصبانہ قبضے کے خلاف اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنا اور فلسطینیوں کی تحریکی حمایت ہے جی ناظرین یہ اسلامی انقلاب ہے جس کی وجہ سے آج اسلام کا نام جو ہے وہ دنیا میں زندہ ہے اور آج ہم اگزامپل پیش کر سکتے ہیں اس کا تعلق صرف ایک ملک سے نہیں ہے کال پہلے شامل کر لیتے ہیں علیہ السلام علیکم جی محمد عبدال صاحب محمد عبدال صاحب خوش آمدیت کہیں گے فرمائیے وہ کل بات کی تھی کہ وہ پی آئیے کا ادارہ ڈبلس ٹھینڈر تھے تو اس بارے میں میں یہ کہوں گا کہ اداروں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اعتجاد کریں ان کے اعتجاد کے محدود ذرائع ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ حد سے زیادت تجاوت کریں تو عوام کو پرابلم ہوتی ہے عوام سے برکتی ہے پی آئیے کا اعتجاد بالکل پرامن تھا اور وہ صحیح طریقے سے چاہ رہے تھے لیکن برائی حکومت کو تو اداروں کا اپنا غلام پرانا چاہتی تھی اور نیر ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے برائی نے بندے مروائے ان کے اگواہ کیے لیکن اصل اور جو اگواہ کرنے بہتر ہے کہ ٹاپک پر رہے کے گفتگو ہو جو کہ آج کا ٹاپک ہے بہرحال کل کا یہ مربوط سلسلہ تھا بہت شکریہ آپ شامل ہوئے خدا حافظ ہم روز جو ایک مختلف ٹاپک کے ساتھ آتے خدمت میں حضر ہوتے ہیں تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ٹاپک سے مربوط جو ہے بھکفتگو کی جائے آج انقلاب اسلامی کی اسیت اسمی سالگرہ ہے آپ اپنے مضمون کو مکمل کیجئے یہی ناظرین کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بتانے کا مقصد جی نہیں ہے کہ صرف ایران کی ہم بات کر رہے ہیں بات ہم کریں سلام کی بات کر رہے ہیں اسلام کس خطے میں پنپا اس خطے کی بات کر رہے ہیں ترقی کے منازل جو ہیں بے شمار اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران نے کیوں تحقی ہے صرف اس لیے تحقی ہے کیونکہ سینتیس سال پہلے مکمل صحیح اسلام کا نفاظ جو ہے وہاں پر عمل میں آ گیا اور سینتیس سال میں دنیا میں سائنس کی شعبے میں ایران نے گیارہ پرسنٹ زیادہ ترقی کی ہے اور ایران میں اب اس وقت سات سو پچاس ایسے تحقیقاتی سینٹر کالج اور حکومت سے متعلق یونیورسٹیاں موجود ہیں جن میں موجود ماہرین کی روز کی محنت جو ہے ایران نے اس کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بے پناہ ترقی کی ہے ترقی کر رہی ہے آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو اس کا منبع اور سورس ہے جیسے کہ انقلاب کی بنیاد رکھتے وقت روح اللہ مصابی امام خمین نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی انجام پایا ہے یہ محرم اور سفر کی بدولت ہے اور اس کو محرم اور سفر نے محفوظ کیا ہے اس کے اندر بہت پاک لہو شامل ہے پاک ترین نفوس نے شہادتیں نوش فرمائیں آپ تاریخ کے عوراق اٹھا کر دیکھیں آج تو پورا ڈیٹے گا ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر ہے اور پوری ڈاکومنٹریز اس کے اوپر بن چکی ہیں دوست و دوست دشمنوں نے بھی بنائی اور حقانیت کا اعتراف کی ہے کہ وہ ایک ایسا انقلاب تھا یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت کالو کے شامل کر لیتے ہیں فیر مولانی مدد بہت بہت سلام اور یا علی مدد اور آپ کے لیے بہت سی دوائیں اور ادائے ٹی وی کے لیے بہت سی دوائیں اور آج کا دن مملکت ایران کو بہت بہت مبارک ہو کہ جس طرح میری بہت نے یہ پڑھ کہ ہمیں بتایا ہے بتا بھی ہے الحمدللہ اسلامی انقلاب ایران بہت بہت ایرانی قوم کو مبارک ہو اور یہ میں ابھی سوچ رہا تھا موسیب بھئی آپ کے پروگام سے کہ امامِ خمیلی علی ارامہ نے کربلا کو اپنا دس سے کربلا بنا کے اس یزیدیت اس طور کے یزیدیت کے خلاف کتنا پر امن اعتجاب کر کے ایک ملک کو ازادی دلوائی ظلمت سے ازادی اور میں یہ سمجھتا ہوں موسیب بھئی کہ آج دنیا کا ہر بندہ اور دیکھا آپ نے آج میڈیا کا دور ہے کہ جب بھی کوئی انقلاب کی بات ہوتی ہے یا ظلم جبر استطال غلامی منافقت کے خلاف جب بھی تحریکیں اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے وہ ایران کے انقلاب کو آگے رکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہاں کیا ہوا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ایرانی قوم کے اوپر کہ ایک ظالم جابر بادشاہ سے ایک اللہ کے ولی نے آپ کے اپنی جدوجود کر کے کس طرح اپنی قوم کو آزاد کروایا اور ان کی روحیں جو ہے نا آج ان کی روح بھی جو ہے نا مولائے کائنات علی بنی ابھی طالب علیہ السلام کی بردہ میں کس طرح خوشی بنا رہی کہ میں نے ایک قوم کو آزادی دی لیکن اس کے بعد موسی بھائی جو فرض بنتا ہے نا قوم کا جو قومیں اپنے موشنوں کو بول جاتی ہیں اپنے لیڈروں کو بول جاتی ہیں یقین مانے موسی بھائی وہ قومیں کبھی بھی قویاب نہیں یہ ایرانی قوم کا ایک خاصہ ہے کہ آزاداری یہ امام حسین کو سامنے رکھ کے وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں دا کے بات کرتے ہیں کاش کہ یہ دنیا کے مسلمان کاش کہ یہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں آج یہ اپنے آپ کو محمد کا غلام بنا لیں اور یہ جو تحریک چل رہی ہے موسی بھائی آپ نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ صرف شیعوں کے اوپر مرسلت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ شیعوں کا انقلاب ہے نہیں یہ اسلامی انقلاب ہے اس کی جڑے بہت دور تک سے دیکھیں ہماری ریاست جمہو کشمیر میں اگر یہ تحریک کتنے یہ سالو سے چلی آ رہی ہے تو وہ در سے کلب را ہر بندہ وہ در سے کلب را سامنے رکھتا ہے حسینی مشن سامنے رکھتا ہے اور وہ ڈٹ کے بات کرتا ہے چاہے وہ اندوستان ہو یا پاکستان کے ظالم جابر ہو کمران ہوں فلسطین میں دیکھ لیں عراق میں دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں بھی لیکن اگر آپ حسینی فلسطین سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گے نہ آپ کا انقلاب ہے نہ آپ کی ازادی ہے نہ آپ کی سوچ بدلے گی کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ مت سوچئے گا کہ یہ صرف آپ کو شیعہ پیغام دے رہا ہے نہیں میرے مولا کا پیغام پڑھئے گا میرے مولا نے ظلم جبر استثال غلامی منافقت اور بڑی بڑی تختو سے آپ نے کس طرح سیپہ سالہ ہو کے اپنے بچوں کو قربان کر دیا اور دنیا کو یہ دست دیر گیا آج دنیا کی ہندو قوم سکھ قوم جب بھی ظلم کے خلاف کری ہوتی ہے تو میرے مولا حسین کو سامنے رکھتی ہے تو یہ بہت بڑی ازادی کی بات ہے ایرانی قوم کے لیے پھر مبارک ہو تو آٹھ کا دن ہمارے لیے بھی موسیبائی بہت موتوردین ہے ریاست جمہو کشمیر میں پوری ریاست جمہو کشمیر مشمول یوکے یورپ ارب کنٹری میں جہاں جہاں کشمیری بستا ہے وہ ریاست جمہو کشمیر مقبول گاٹ شہید کا دن مناتا ہے انہوں نے بھی وہی فلسوا اپنایا تھا جو فلسوا میرے مولا حسین نے اپنایا جو فلسوا عمام خمیری نے منایا وہی اپنی قومیں ازاد ہوتی ہیں جو اپنے موسنوں کو یاد رکھتی ہیں اگر موسنوں کو بھول جائیں گی اگر وہ ان کی قربانیاں بھول جائیں گی تو وہ قومیں کبھی ازاد نہیں ہوگی میرا ایک کشمیری قوم کو ایک ہی پیغام ہے کہ آج کا دن آپ کا بہت عظیم دن ہے آج پوری دنیا کو بتا دو کہ ہم ایک ہیں ہم ریاست کی ازادی چاہتے ہیں چاہے وہ ہندوستان سے ہو یا پاکستان کے بیوروکریت کے اندر ہو لیکن ایک اور پرزور مضمت کرتے ہیں ہم ہندوستان کی گورنمنٹ کو کہ جس نے آج تک نائنٹین سیونٹ ایکی فور میں بڑھ صاحب کو گیارہ خروری کو پانسی دے گی اس وقت سے لے کر آج تک دلی کی تہاڑ جیل میں مقبول بڑھ شہید کا جسم خاکی جو ہے نا ادھر کبرے انور بنائی گئی ہے اور آج تک ہم وہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ہومر رائٹ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کیا ان کو نہیں بتا لوگ کیا کیا کر گئے آج کے دنیا میں آج ہماری قوم اگر ایک بیل فار میں اگٹھی ہو جائے اور اس کا مطالبہ ہم پوری دنیا سے کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حیاتی ہے سری نگر میں ان کے بھائی زندہ ہیں ان کے بیٹے زندہ ہیں ان کی بیٹیاں ہیں ان کا جسم مبارک ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم وہ جسم بڑھ صاحب کا جسم شدہ کی قبضتان میں دفن کریں لیکن انڈیا نے اپنے گلے کا پندہ بان بنا دیا جب تک بڑھ صاحب زندہ تھے تب پاکستان بھی ان کو ایجنٹ کہتا تھا وہ انڈوستان بھی ایجنٹ کہتا تھا لیکن انہوں نے اپنے لو سے لکھ دیا کہ میں اگر ایجنٹ ہوں تو اپنے ضمیر کا میں ازادی کا ایجنٹ ہوں میں قومی ازادی چاہتا ہوں نہ میری پاکستان سے دشمنی ہے نہ ہندوستان سے دشمنی ہے اور وہ در آج تک ان کے اندر ان کے دماؤں میں گسا ہوا ہے اور آج تک وہ بڑھ صاحب کو جو ہے نا عدر قبر انور بنائی ہوئی ہے چھیک ہے بہت شکریہ نماؤں میں یاد رکھیا مصیبہ یہ ایک بار پھر آپ کو بہت بہت آج کے دن کی مبارک بھی ہو اور پوری ایرانی قوم ہمارے ساتھ بھی چلے ہم بھی ازادی چاہتے ہیں ہماری بھی ریاست ازاد ہو اور ہر وہ مومن مسلمان ہمارا ساتھ دے نماؤں میں یاد رکھے گا خدا حافظ جہاں علی مدد بیر مولا علی مدد جزاکاللہ خصورت بات کی اور دیکھیں جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انقلاب اسلامی تو یہ اسلامی انقلاب ہے کہ انانی انقلاب خالی اس کو نہ کہا جائے گو کہ ملت ایران نے اس کو برپا کیا وگر اس کی ساری خد و خال جو ہے اس کا جو مکتب ہے جو فکر ہے وہ پوری این اسلام انقلاب ہے جیسے کہ روح اللہ مصبی امام خمینی نے خود فرمایا تھا کہ ہم نے ابھی تو اس انقلاب کو اس نہزت کو برپا کیا ہے ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کو پوری دنیا میں عالمگیر کریں گے اور پھیلائیں گے اور دیکھا گیا کہ پورے تاغوت نے پہلے تو کوشش کی کہ اس کو ایران کے اندر ہی ختم کر دیں مگر جب وہ اس کے اندر ناکام رہے تو پھر انہوں نے پل بنانے شروع کیے کہ اب اس کو ایران کے اندر محدود کر دیں اور ایران سے باہر نہ جائیں مگر خدا پرمدگار کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ایران کی سردوں کو عبور کر گیا عبور کر گیا اور دنیا کے کونے کونے میں اس نے اپنے اثرات جو ہے وہ ڈالے اور اتنے گہرے نقوش اس نے وہاں پر بنائے ہیں اتنے گہرے اثرات مرتب کی ہیں دنیا کی ہر سرزمین پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ درخشاں چہرے سامنے آتے ہیں مثلا مثلا شیخ نمر شیخ نمر انقلاب کے شاگر تھے ہیں شیخ نمر عاشق ہے سید الشہدہ کے شیخ نمر نے اس فلسفے کو درک کیا اور ایک عظیم شان ہستی کی صورت میں آپ ظاہر ہوتے ہیں آپ شیخ زگزاکی کو دیکھیں تمام اپنے بیٹوں کی شہدت چھ بیٹوں کی شہدت کے بعد بوجود بھی وہ شخص مکمل اس کے ساتھ موجود ہیں اگر اب یہ گوریہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اپنا کام شروع کر دیں گے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نائجیریانز کی قسمت بدل دی کس خدر لوگوں کو تشجیروں میں شامل کیا کس خدر اسلام کا چہرہ انہوں نے روشن کیا سامنے دکھایا کہ کروڑ دیڑ کروڑ سے زیادہ کی تعداد انہوں نے دین اسلام سے مطارف کرائی آپ دیکھیں کہ یہ تمام درخشہ چہرے یہ کس کی بدل آتا ہے عراق کے اندر آپ دیکھ لیں آپ لبنان کے اندر سید موسیٰ صدر کو دیکھ لیں آپ جو ہے وہی تمام سید باخر صدر کو دیکھ لیں عراق کے اندر یہ تمام لوگ جو ہیں یہ صرف و صرف انقلاب کے عبور کرنے کا نتیجہ تھا عیران کی صرفتوں کو عبور کر گیا دشمن کی تمام پالیسیز ناکام ہو گئیں خدا کی مدد دوسرت آئی محمد و آل محمد کی حمایت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایران دنیا کے انقلاب اسلامی دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچ گیا اور یہ شخصیات جو کہتا ہے جو بھی یہ کہے کہ ایران نے انقلاب نے سرد و بور نہیں کی تو پھر یہ شخصیات یہ مو بولتا ثبوت ہیں اور ان کے زبانوں پر تالے ڈال دیتی ہیں جو یہ شخص کہتا ہے انقلاب نے سرد و بور نہیں کیا تو یہ پھر شخصیات کہاں سے جمع ہو گئیں جو وہاں پر آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے نائجریہ میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے عراق میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے لبنان میں موسیٰ صدر پیدا ہوتے ہیں لبنان میں عزباللہ قیام کر کے دکھاتی ہے اور ان تمام لوگوں کے اوپر دہشتگردی کا چارج نہیں ہے دہشتگردی کا چارج وہ لگائے گا جو خود دہشتگرد ہے جو خود خائن ہے جو خود بحری قزاق ہے اس کے موہ سے چارج اہمیت نہیں رکھتا سب جانتے ہیں چور تیسی کو کیا کہے گا خود چور ہے تو مسائل یہ ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے اس سے تاثب نہ بڑھتا جائے آپ دیکھیں کہ ملت ایران کے خلاف ایک پرپاگنڈا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ اہل سندت وہ ہوخ نہیں ہے اب جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو اہل سندت کی آبادیاں ہیں وہاں ان کے امام موجود ہیں ان کی اکثریت پولیس کے اندر بھی ہے وہاں پر ان کی سیکیورٹی پیرا ملٹری فورسز کے اندر بھی ہیں مکمل ان کا نظام رائے جائے مسئلہ کیا وہ انقلاب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے یہ انقلاب جو ہے یہ اسلامی انقلاب ہے اس میں سب کے لیے جنگہ ہے اس میں ہر مذہب و ملت کے لیے جنگہ ہے یہ امن کا گہوارہ ہے وہ کیوں بغاوت کریں گے وہ کیوں شورش کریں گے یہ باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا زیادہ دیر نہیں چلے گا جب دن نکلتا ہے سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے پھر کوئی نہیں کہہ سکتا تو اب انقلاب جو 37 سال میں داخل ہوا 37 سال اس کے ہو گئے انقلاب کے آپ دیکھیں کہ وہ اپنی آب اتاب کے ساتھ ابھی ہم نے عبدالحسین مصبی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بھی یاد گنائی جاتی ہے کہ رات کو ساڑھے نو بجے لوگ چھتوں پر جاتے ہیں اور اللہ اکبر کی ستائے لگاتے ہیں پورا ایران گوشتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں 25 سال پہلے بھی وہاں تھا جب پڑھ رہا تھا اس وقت وہ زمانہ انقلاب سے اور قریب کا تھا 25 سال پہلے کی بات تھی مگر اب وہ کہتے ہیں 37 سال میں میں دیکھتا ہوں کہ جو جذبہ ایک نئی جنریشن جو جو وقت گزر رہا ہے لوگ امام خمینی کی افکار کو اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کیونکہ ظاہرہ رسورسز بھی زیادہ ہو گئے رسورسز زیادہ ہو گئے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو فتنہ ہے اس کے مقابلے میں ہم کتنے مضبوط ہیں ہمارا وطن کتنا امن کا گہوارہ ہے وہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں بلکل اسلام علیکم جناب مخصوصن سے ساں علی بھائی مخصوصن سے خوش آمدی خوش آمدی آپ کا انقلاب اسلامی کے اور آج تک ایران نے نہ مشرقی ممالکہ سہرہ ہوتے ہوئے نہ مغربی ممالکہ سہرہ دیتے ہوئے جو آزاد اور خودمختاران طور پر یہ سنتیر سال اکسار دیئے ہیں اور کشکول قدائی لے کر کہیں کسی ملک کے پاس یہ بڑی انعاری اللہ کی بڑی دین اور اللہ کی بڑی نعمت ہے آج بھی وہ کہتے ہیں وہ جو چاہے آپ کا اس میں کریش محساس کرے کسی ملک کو دکھانے کے لیے اگر آپ ایک غریب ایریا یا جنبریوں ایریا دکھائیں گے تو تصور میں یہ آتا ہے کہ سارا شہر ہی ہے لیکن اگر آپ اس کو کسی اپر کلاس کا ایریا دکھائیں گے سوامباد دکھائیں گے تو مختلف ہے کہ دور زراد کا کوئی قریہ بستی ہوگا تو ڈش ہے ہم نے بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے آج بھی آپ کاخِ گرستان یا باغِ ملی میں جائیں کاخِ سارا برجِ نیزاد جو ہے تہران میں یہ یہ ستاون ہزار تومان اس کا داخلہ ہے ایک آنے کے لیے اوپر آپ اس میں جائیے تو وہاں دو سو تراسی میٹر اوپر جا کر آپ پورے تہران کو دیکھئے جتنی کاریں میں سمجھا ہوں کہ لندن سے زیادہ اچھی سڑکیں رہی ہیں ایران نے بڑی ترقی کی ہے اپنے آج تک وہ حضا کتبہ اپنی سمند خضرو پرائد سائپا پرجو یہ کارے بنا رہا ہے پرجو اشتراک سے ہے اس کے علاوہ وہ قوم کو ایک نظریہ ایک انہوں نے احساس خودداری دیا ہے ماشا اللہ ایران کے انقلاب نے لوگوں کو خودداری کا احساس دیا ہے اور بہت باعصول طور پر وہ اس وقت بھی جو بازاروں کی میرا رہی ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا میں سمجھا ہوں کہ ایران نے جو ذہنی بلاغت کی ترقی کی ہے سمجھا وہ محکوم رہ کر قطن نہیں کی جا بہت خوبصورت انقلاب اسلامی ایران کو ریت کی دیوانیں بنا بنا کر بارڈر ملنے والے موالک اسے دور رکھ رہے ہیں لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا میں کھلے دل سے کہتا ہوں پاکستان اب اس انقلاب اسلامی ایران کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا اسی رنگ میں رنگا جائے برنا کوئی چارائکار نہیں ہے اسے موالک بیعتہ کر رہے ہیں ایران نے بہت ترقی کی احشاء کھل مانا صرف یاشیوں پر خارج ہوتا تھا میں آپ مجھ سے زیادہ تاریخی جانتے ہیں لیکن میں جب بھی الحمدللہ جب بھی گیا ہوں بڑی باریکی سے بڑی قریب سے بڑا ایک سلسلہ رکھ کر میں نے وہ نوٹ بنا بنا کے وہاں کا کیا ہے تو آج جو آزادی سب سے بڑی بات یہ ہے اس مطلب جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں آپ جائیے تو وہاں آپ کو آزادی کا احساس ہے وہاں ایک عورت بچیت دن کو رات کو کسی وقت بھی دواف کے لئے کسی وقت بھی مجھدن ہر جگہ حاصل ہے ایران میں قطن ایسا کوئی خوف و حراس نہیں ہے کہ کہیں آپ کو کوئی لوٹ لے گا کوئی مار لے گا میں سمتہ ہوں یہ جو احساس آزادی کا ہے اس کا صرف ان کو حاصل ہو جانا ایک بہت بڑی نیا مثلا اللہ اللہ اس انقلاب کے اثرات سے دوسرے ممالک ہو کیونکہ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے اثرات اچھے ہیں تو دوسرے ملک سے بھی اس سے دارا ماند کرے گا آپ اپنے دعا میں یاد جزا کرلہ جزا کرلہ جزا کرلہ جائیں گے کرل کی طرف بریک کے بعد آپ کی مزید فون کالز کو شامل کریں گے اور آج اسلام انقلاب کی سالگرہ کو آپ کی مبارک بات دوبارہ پیش کریں گے موسیقی